عمران خان کے بارے میں تقریباً آج سے بائیس سال پہلے یعنی انیس سو چھانوے میں پیر پنجر سرکار نے ایک پیشگوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان پاکستان کے ہنگامی سربراہ کے طور پر ابریں گے اور وہ ایک انقلاب کے بعد پاکستان کو مثالی ملک کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تب ایک اہم اسلامی بلاک بنے گا اور عمران خان اس کی قیادت کریں گے پیشگوئی کے مطابق عمران خان متعدد اسلامی ممالک کے سربراہان جن کے نام کے آخر میں نون آتا ہوگا ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیں گے پیر بنجر نے یہ بھی پیشگوئی کی تھی کہ عمران خان وزیراعظم بن کر مقبوضہ علاقوں کا مسئلہ بھی حل کروالیں گے ان پیشگوئیوں کے مطابق قبائلی عوام تیزی سے عمران خان کے ساتھ ملتی جائے گی یہ آخری پیشگوئی کب کی سچ ثابت ہو چکی ہے اور خیبر پختون خواہ میں ان کی مسلسل دوسری بار حکومت اس بات کی دلیل ہے تب مزید یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی قیادت میں سیاسی خاندانوں کی سیاست کا اختتام ہو جائے گا ملکی دولت لوٹنے والے افسران اور سیاستدان احتساب سے گزریں گے شیخ رشید اور دیگر نامور شخصیات پی ٹی آئی کا حصہ بن جائیں گے جو آج سچ ثابت ہو چکا ہے مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر کس طرح عمران خان مختلف سیاسی خاندانوں کی سیاست کو ختم کریں گے اور اس کے علاوہ افسران اور سیاستدان کے جو ملک لوٹتے رہے انہیں کس طرح ان کے انجام تک پہنچائیں گے یہ ایک ایسی پیشگوئی ہے جس کی پوری ہونے کی دعا پوری پاکستانی قوم تو کرتی ہی ہے مگر عمران خان نے بھی ہمیشہ کوشش کی کہ پاکستان کے ان لٹیروں کو ان کے کیفرک کردار تک پہنچایا جائے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ عمران خان کو اس نیک مشن میں کامیاب فرمائے اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں اور آپ کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان کو لوٹنے والے کردار اپنے بھیانک ترین انجام تک پہنچیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا کیونکہ صرف عمران خان پاکستان کو اکیلا ٹھیک نہیں کر سکتا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کے بارے میں اور بھی بہت ساری پیشگوئیاں کی گئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ سچ ثابت ہوتی گئیں اور ان پیشگوئیوں کے بعد عمران خان کے اندر اعتماد بھی زیادہ آنے لگا تھا میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکس ناظرین گرامی عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو آج سے 20-22 سال کیا اس سے پہلے بھی بہت زیادہ مشہور تھا اور کرکٹ کے اندر عمران خان نے پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا تھا تب ہی بہت بڑے بڑے ماہرین اور پیشگوئی کرنے والے افراد عمران خان کے بارے میں پیشگوئیاں کرنے لگے تھے اور اسی زمانے پیر پنجر سرکار نے بھی عمران خان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی اور ان باتوں میں سے بہت ساری باتیں آج سچ ثابت ہو چکی ہیں اور سچ ثابت ہونے کے بعد ہمارے سامنے بھی آ چکی ہیں ایک اور روحانی شخصیت نے عمران خان کے بارے میں پیشگوئی کی تھی کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اگر یہ سیاست کے اندر چلا جائے اور سیاست کے اندر ڈٹ کر کھڑا ہو جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ اسے ہرانا کسی کے بس کی بات نہیں رہے گی اور ساری طاقتیں مل کر بھی اس کو شکست نہیں دے پائیں گی یہ وہ وقت تھا کہ جب عمران خان کے بارے میں اس بات کا لوگوں نے بہت زیادہ مزاک اڑایا تھا کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عمران خان کی پارٹی کو لوگ ٹانگا پارٹی کہا کرتے تھے اور ان میں شیخ رشید سب سے زیادہ آگے تھے لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ عمران خان کے بارے میں جو جو پیشگوئی ہوتی گئی وہ سچ ثابت ہوتی گئی آج عمران خان نے ان تمام خاندانوں کو تیگنی کا ناج نجا کر رکھا ہوا ہے کہ جو پاکستان کو لوٹتے رہے اور ان شخصیات کو بھی عمران خان نے رولا کر رکھ دیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت ختم کر کے کرپت لوگوں وہ پاکستان کا حکمران بنانے میں ملوث تھے اس کے علاوہ عمران خان کے بارے میں جو پیشگوئی کی گئی وہ وقت کے ساتھ ساتھ سچ ثابت ہوتی گئی ایک اور بہت بڑی شخصیت نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا گھر تو آباد نہیں ہو پائے گا مگر یہ پاکستان جیسے ملک کو آباد ضرور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایک اور روحانی پیشوہ نے عمران خان کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ تمام تر مشکلات کو نہ صرف آسانی سے کراس کر جائے گا بلکہ تمام تر مشکلات کو سمیٹھتے ہوئے یہ اپنے لیے کامیابی کے راستے بھی خود بخود بناتا چلا جائے گا آج آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے ہر مشکل کو سر کر لیا ہے الیکشن سے پہلے عمران خان کو جتنے بھی چیلنجز رہے عمران خان ان سب میں پورا اترتا رہا بلکہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے صرف ایک یا دو دن پہلے ہی عمران خان نے کے پی کے سے اپنے بیس سے زائد ایسے افراد کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا تھا کہ جن کے بارے میں اسے شک تھا یا جو اپنا ضمیر بیچنے کے حوالے سے مکمل طور پر تیار ہو گئے تھے تب پورے پاکستان کے میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا اور کہنے لگے تھے کہ عمران خان کا یہ فیصلہ اسے سیاست میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا مگر پھر ان کی ساری باتیں غلط ثابت ہو گئیں جب الیکشن کا ریزلٹ سامنے آیا اور پاکستان بھر کے اندر عمران خان کے سپورٹرز جیتنے میں کامیاب ہوئے اور اس کے امیدوار ہر حلقے سے اپنی پوزیشن مزید مضبوط کرتے دکھائی دئے عمران خان کے بارے میں یہ پیشگوئی بھی کی گئی تھی کہ اس کی زندگی خطرات سے بھری ہوگی اور ہم نے آج دیکھ لیا ہے کہ سیاست کے اندر اب تو عمران خان کی زندگی چھینے تک کی بھی کوشش کی گئی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ آدھ بلکل محفوظ ہے عمران خان کے بارے میں جتنی پیشگوئیاں ہوئیں وہ سب سچ تو ثابت ہو رہی ہیں مگر ایک پیشگوئی ایسی ہے جس کو سچ کرنے پاکستانی قوم کو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور وہ پیشگوئی یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے اندر اسلامی طرز کا نظام لے کر آئے گا اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلامی صدارتی نظام بھی متعارف کروا دے اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو پاکستانی قوم کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کیونکہ جب وہ یہ نظام لانے کی کوشش کرے گا تو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اور بڑی بڑی طاقتوں سمیت مافیاز ہیں ان کو تو وہ کنٹرول کر لے گا مگر جب عوام سے یہ سوال کیا جائے گا یا عوام سے ریفرینڈم لینے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا عوام حقیقی طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی اور کیا پاکستان کی عوام صدارتی نظام چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے تو اس کے اندر پھر فیصلہ قوم نے کرنا ہوگا اور اگر قوم نے ایک بار یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے اندر اسلامی صدارتی نظام لانے کے حامی ہیں تو پھر یقین جانئے کہ پاکستان کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ترقی آفتہ ملک بننے سے نہیں روک سکے گی اور نہ ہی عمران خان کو پاکستان کا نیا صدارتی نظام لانے سے کوئی چیز روک پائے گی یا کوئی رکاوٹ درمیان میں کھڑی ہو سکے گی کیونکہ عمران خان نے اکیلے سر کے اوپر وہ تمام پیشگوئیاں سچ ثابت کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے کہ جو اس کے بارے میں کی گئی تھی اب ایک ہی پیشگوئی رہ گئی ہے جس کے اندر اسے پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے سپورٹ کی ضرورت ہے اور ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی پاکستانی قوم کو یہ شعور دے یہ حمد دے یہ حوصلہ دے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ یہ ساری قوم پچھلے ستر بہتر سال میں بہت اچھی طرح دیکھ چکی ہے کہ چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو چاہے پیوپلز پارٹی ہو چاہے مولانا فضل الرحمن کی جماعت ہو چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے ایم کیوں ایم ہو یا چھوٹی بڑی دیگر سیاسی جماعتیں یہ سب پاکستان کو مل کر کھانے میں مصروف رہے اور عمران خان ایک واحد ایسا حکمران آیا کہ جس نے نہ ایک روپے کی کرپشن کی نہ ہی کسی اور کو کرپشن کرنے کی اجازت دیتا تھا وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کا نظام چونکہ اتنا گندہ ہے کہ یہاں پر کرپشن کرنے والے بہ آسانی چھپ جاتے ہیں بہ آسانی خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو عمران خان اپنے اس کوشش کے اندر تھوڑا سا ناکام ضرور رہا مگر اس میں بھی اس کا قصور نہیں تھا کیونکہ وہ ایک شخص ہر جگہ سے ہر برائی کو ختم نہیں کر سکتا بلکہ قوم کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے اس کے اماندار ساتھیوں کا اس کے ساتھ مل کر کام کرنا بڑا ضروری ہے اور یہ سب چیزیں اب آنے والے وقت کے لیے مزید زیادہ بھی اہم ہوتی چلی جا رہی ہیں اب قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی گئی تھی اس نے وہ سب تو پوری کر لی ہیں مگر عمران خان کے بارے میں جو قوم کے ساتھ مل کر پیش گوئی کی گئی تھی اب اسے کب پورا کیا جاتا ہے کب قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو کر پاکستان کے اندر حقیقی صدارتی اسلامی نظام لانے کی حامی بڑھتی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی تقدیر تبدیل ہوتی ہے تبدیل ہوتی ہے